بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں من اللہ ذی المعارج اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَةً جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے فَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا پس تو اچھی طرح صبر کر إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُكَ الْمُحْلِ جس دن آسمان مثل تیل کی تل چھٹ کے ہو جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْلِ اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیعے میں اپنے بیٹوں کو وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِئِهِ اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعْوِيهِ اپنے کمبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے كَلَّا إِنَّهَا لَوَا مگر ہرگز یہ نہ ہوگا یقیناً وہ شولہ والی آگ ہے نَزَّاعَةً لِّشَوَا جو مو اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا اور ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور مو موڑتا ہے وَجَمَعَ فَأَوْعَا اور جمع کر کے سمحال رکھتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا لُوْعَا بے شک انسان بڑے کچھے دل والا بنایا گیا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو حل بڑا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشہ یہ کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی وَالَّذِينَ يُصْدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِغُونَ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نیمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا ایسا ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوغُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ پس تُو انہیں جھگرتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جاملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِينَ يُفِغُونَ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں خوشعتاً أبصارهم ترہقهم ذِلَّة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح سورة نمبر اکھتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف درانے والا ہوں اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيعُونَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی نو علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْنُ ثِيَابَهُمْ وَاسْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَسْتِكْبَارًا میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے انہیں باعواز بلند بلایا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیاں بھی کہا اور چھپکے چھپکے بھی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اِيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان کو خوب برستہ ہوا چھوڑ دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں خوب پے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رکھتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں ترہ ترہ سے پیدا کیا ہے أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیئے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور تم کو زمین سے ایک خاص احتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ بِسَاطْوَا اور تمہارے لئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا نُوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقینا نقصان ہی میں بڑھایا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا وَقَدْ أَغَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا وَلَا لَا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا الہی تُو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا مِمَّا خَطِئِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جہنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے تُو روح زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ اگر تُو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اے میرے پروردگار تُو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جن سورة نمبر بہتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا وَأَنَّا غَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَام بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور پڑھ گئے وَأَنَّهُمْ غَنُّوا كَمَا غَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شولوں سے پرپایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدًا اس سے پہلے ہم باتیں سننے کیلئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی تاک میں پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكِ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ تَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا اندھن بن گئے وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَكْ طَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَقَام اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَذَابًا تاکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے مو پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَذَابًا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں بس اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَذَابًا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑھیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَذَابًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ وَرَّنْ وَلَا رَشَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَذٍ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذًا کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتکتا اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَوْعَفُ نَاصِرَهُ وَأَقَلُّ عَدَدًا ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پس انقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ أَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدد مقرر کرے گا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اِلَّا مَنِ اِرْتَوَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہردار مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ ان کے لیے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا اہاتہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل سورت نمبر تیہتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ساف پڑھا کر اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات انقریب نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُوِيلًا یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عِلَيْهِ تَبْتِيلًا تُو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلایق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقِذْهُ وَكِيلًا مشرق و مغرب کا پروردگار جس کی سوا کوئی معبود نہیں تُو اسی کو اپنا کارساز بنا لے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ وہ کہیں تُو سہتا رہے اور وزہداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی محلت دے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلکتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْوَ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِبًا مَحِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھر آ جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے اِنَّا أَرْسَلَّا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلَّا إِلَىٰ فِرَعُونَ رَسُولًا بے شک ہم نے تمہارے طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فیرون کے پاس رسول بھیجا تھا فَعَصَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو فیرون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤگے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ وَنِسْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسْأَرَ مِنَ الْقُرْآنَ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْوَى وَآخَرُونَ يَغْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَغْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِغُوا اللَّهَ قَرْوًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْوَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ارگز نہ نبھا سکوگے پس اس نے تم پر مہربانی کی لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے سو تم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو اور جنے کی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہا المدثیر اے کپڑا اڑنے والے کم فان لر کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے وربک فکبیر اور اپنے ہی رب کی بڑائیاں بیان کر وَثِيَابَكَ فَقَهِرُ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر وَالْرُجْزَ فَحْجُرُ ناپاکی کو چھوڑ دے وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْفِرُ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُور پس جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی فَذَلِكَ يَوْمَئِذِن يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن بڑا سخت ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ جو کافروں پر آسان نہ ہوگا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر باش فرزند بھی وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدٌ پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا نہیں نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے سَأُرْحِقُهُوا سَعُودًا ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ اس نے غور کر کے تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ وہ پھر غارت کو کس طرح اندازہ کیا ثُمَّ نَوَرُ اس نے پھر دیکھا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر پھر تیوری چڑھائی اور مو بنایا ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں سَأُصْلِهِ سَقَرُ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا وَمَا أَذْرَا كَمَا سَقَرُ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرُ کھال کو جھلسا دیتی ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اور اس میں انیس فرشتے مقرر ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةِ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْحَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَغٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہلِ کتاب یقین کر لیں اور اہلِ ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہلِ کتاب اور اہلِ ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو قلبنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جبکہ روشن ہو جائے کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے بنی آدم کو ڈرانے والی یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے کل نفس بیما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے آمال کے بدلے میں گروی ہے اللہ اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہیشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّئِينَ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ نمسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِظِينَ اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے حَتَّىٰ أَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةِ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں فَرَّجْ مِنْ قَسْوَرَةِ جو شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں كَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةِ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القیامة سورة نمبر پچھتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بیوم القیامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جْمَعَ عِوَامَةِ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا ہا ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَةِ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَارُ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کَلَّا لَا وَزَرُ نہیں نہیں کوئی پناہگاہ نہیں الٰرَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرُ آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے يُنَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصْيَرَ بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے وَلَوْ أَلْقَ قَامَ عَاذِيرَ اگرچہ کتنے ہی بہانیں پیش کرے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہیں ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو وَجُوهُن يَوْمَئِذٍ نَاغِرَةِ اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے اِلَى رَبِّهَا نَاغِرَةِ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے وَجُوهُن يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے تَذُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ نہیں نہیں جب روح حسلی تک پہنچے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقُ اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ کھوک کرنے والا ہے وَغَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے گی اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی فُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطْقَامُ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا وَائِهِ اور خرابی تیرے لیے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَن يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِي يُمْنَا کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَانُ پھر اس سے جوڑے یعنی نرمادہ بنائے أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَانُ کیا اللہ تعالیٰ اس عمر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الدہر سورة نمبر چھے اتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَا لَهُمْ وَسَعِيرًا یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک میں ایک لوگ وہ جام پییں گے جس کی آمزش کافور کی ہے عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَوْرَةً وَسُرُورًا بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور رشمی لباس عطا فرمائے مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِي يَرَامُ یہ وہاں تختوں پر تک یہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جالے کی سختی وَجَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَغْلِيلًا ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے وَيُطْعَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّتٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے قَوَارِيرًا مِن فِضَّتٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيرًا شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَازًا جَبِيلًا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمزش زنجبیل کی ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤً مَنْسُورًا اور ان کے اردگرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تُو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا تُو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَابِرَ مِن فِي اللَّهِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے آمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ جَنْزِيلًا بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا پس تُو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا سَقِيلًا بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں اِنَّ هَذِهِ تَلْكِرَةُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تعالی علم والا باحکمت ہے یُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا جسے چاہے اپنے رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات سورت نمبر ستتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا دل خوشکن چلتی ہواوں کی قسم فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم وَالْنَّاشِرَاتِ نَشْرًا پھر عبر کو اُبھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا پھر حق و باطل کو جدہ جدہ کر دینے والے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم عُذْرًا او نُذْرًا جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعْ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقیناً ہونے والی ہے فَإِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ ٹُکڑے ٹُکڑے کر کے اُڑا دیے جائیں گے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے لِيَوْمِ الْفَاصُلُ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَاصُلُ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے أَلَمْ نُهْلِقِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِن مَا إِمْ مَهِينَ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے منی سے پیدا نہیں کیا فَجَعَلْ لَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومَ ایک مقررہ وقت تک فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں وَيْلُونَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن تقزیب کرنے والوں کی خرابی ہے أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَكِ فَاتَا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِعَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقِيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَا اور ہم نے اس میں بلند بھاری پہاڑ بنا دئیے اور تمہیں سہراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا وَيْلُونَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے اِن طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اس دوزخ کے طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے اِن طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ چلو تین شاخوں والے سائی کی طرف لَا غَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شولے سے بچا سکتا ہے اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرِ گویا کہ وہ زرد اوٹھ ہیں وَيْلُئِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ نئنہ معذرت کی اجازت دی جائے گی وَيْلُئِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِذُونَ بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو وَيْلُئِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَائِهِ اس دن جھٹلانے والوں کیلئے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيهِ غِلَالٍ وَعُيُونَ بے شک پرہیزگار لوگ سائوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ان میوہوں میں جن کی وہ خواہش کریں قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اے جنتیو کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیو ہوئے آمال کے بدلے اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں وَیْلُوا يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن سچا نا جاننے والوں کے لیے وَیْلَ اَفْسَوْسِهِ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بے شک تم گنہگار ہو وَیْلُوا يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے وَإِذَا عَقِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکو کر لو تو ان نہیں کرتے وَیْلُوا يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُوا يُؤْمِنُونَ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے